گولڈن انفرمیشن میں خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیر یسے ہوں گے دوستو آج کی ہماری ویڈیو ایک ایسے محل کے بارے میں ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہر سال تقریباً تیس ہزار سے زیادہ لوگ دنیا پر سے آتے ہیں جی ہاں آپ جانے چکے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو تاج محل کے بارے میں ہے آج آپ کو تاج محل کے بارے میں بہت دلچسپ معلومات دینے والے ہیں نہازہ پوری ویڈیو دیکھئے گا اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے تاج محل بھارت کے شہر آگرہ میں واقع ایک مقبرا ہے اس کی تعمیر مغل بادشاہ شاہ جہان نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں کروائی تھی تاج محل مغل طرز تعمیر کا امدہ نمونہ ہے اس کی تعمیراتی طرز فارسی، ترک، بھارتی اور اسلامی طرز تعمیر کی اجزاء کا نوکھا ملاب ہے انیس سو اٹراسی میں تاج محل کو اقوام متحدہ کے ادارے برائے تعلیم، سائنس اور کلچر نے اسلامی ثقافتی ورثے میں شمار کیا اس کے ساتھ ہی اسے عالمی ثقافتی ورثے کی جامع تعریف حاصل کرنے والی بہترین تعمیرات میں سے ایک بتایا گیا تاج محل کو بھارت کے اسلامی فن کا عملی اور نایاب نمونہ بھی کہا جاتا ہے یہ تقریباً سولہ سو اٹھالیس میں مکمل تعمیر کیا گیا ہے استاد احمد لاہوری کو عام طور پر اس کا استاد خیال کیا جاتا ہے مغل بادشاہ شاہ جہان کی بیوی ممتاز محل کا مقبرہ جو بھارت کے شہر آگرہ میں واقع ہے کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ شیرازی نامی ایک ایرانی انجینئر نے اس کا نقشہ تیار کیا تھا لیکن بادشاہ نامے میں لکھا ہے کہ خود شاہ جہان نے اس کا خاکہ تیار کیا یہ عمارت سولہ سو باتیس سے سولہ سو پچاس تک کل پچیس سال میں مکمل ہوئی اس کی تعمیر میں ساڑھے چار کروڑ روپے صرف ہوئے اور بیس ہزار مزدوروں نے اس کی تکمیر میں حصہ لیا تمام عمارت سنگ مرمر کی ہے اس کی لمبائی اور چوڑائی ایک سو تیس فٹ اور بلندی دو سو فٹ ہے عمارت کی مرمری دیواروں پر سنگ مرمر کے پتھروں سے نہایت خوب صورت پچی کاری کی ہوئی ہے مقبرے کے اندر اور باہر پچی کاری کی صورت میں قرآن پاک کی آیات نقش ہیں عمارت کے چاروں کونوں پر ایک ایک مینار ہے عمارت کا چبوترہ جو سطح زمین سے سات میڈر اونچا ہے سنگ سرکہ ہے اس کی پشت پر دریائے جمنا پہتا ہے اور سامنے کی طرف کرسی کے نیچے ایک گھوز ہے جس میں فوارے لگے ہوئے ہیں اور مگلیا طرز کا خوبصورت بھاگی ہے اس مقبرے کے اندر مرکہ ممتاز محل اور شاہ جہان کی قبریں ہیں ہر سال اس تاریخی یادگار کو تیس لاکھ افضاد دکھنے آتے ہیں یہ داداد بھارت کے کسی بھی سیاحتی مقام پر آنے والے افراد کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے تاج محل مگلیا دور کے فن تعمیر کا ایک عظیم شہکار ہے اور ایک ایسی بے مثال عمارت ہے جو تعمیر کے بعد سے ہی دنیا بھر کی سیاحتوں کی توجہ کا مرکز بنی محبت کی علازوار نشانی شاعروں، عدیبیوں، مسوروں اور فنکاروں کے لیے اگرچہ وجدان کا محلک رہی ہیں لیکن حقیقت میں ایک مقبرہ ہے سن 1874 میں برطانوی سیاحت نے کہا تھا کہ دنیا کے باشندوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک وہ جنہوں نے تاج محل کا دیدار کیا اور دوسرے وہ جو اس سے محروم ہیں آگرہ میں بڑھتی ہوئی فضائی الودگی کے باعث محبت کی اس عظیم یادگار کی رنگت سفید سے پیلی ہو گئی ہے یہ بات مئی 2007 میں بھارتی پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق بتایا گیا کہ آگرہ میں بڑھتی ہوئی فضائی الودگی سے تاج محل کے جگ مگاتے سفید سنگ مرمر کو نقصان پہنچا جا رہا ہے الودگی کے باعث اس تاریخی یادگار کی حقیقی خوبصورتی متاثر ہو رہی ہے رپورٹ میں تاج محل کی خوبصورتی بچانے اور سنگ مرمر کو اس کی اصل شکل میں برقرار لکھنے کے لیے اسے صاف کرنے کی سفارش کی گئی 2007 میں ایک بین اور اقوام مقابلے کے ذریعے تیہ پانے والے دور جدید کے ساتھ اجائبات میں سے آگرہ کے تاج محل کو بھی شامل کیا گیا اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں